شہر لاہور میں ہلکی بارسے سموک میں کچھ کمی تو واقع ہوئی مکر دو ہفتوں میں سموک سے متاثرہ ہزاروں شہری اسپتال پہنچ گئے جنیرہ الیاس کی ریپورٹ شہر لاہور پرچھائی سموک شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئی ہلکی بارش کے بعد فضائی الودگی میں کچھ کمی تو آئی مگر اس سے پہلے ہی حالیہ لہر ہزاروں افراد کو ہسپٹل پہنچا گئی سب سے زیادہ آنکھوں کی جلن اور انفیکشن کے تیرہ ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے میو ہاسپٹل کے آئی وارڈ میں تین ہزار آٹھ سو داتذربار آئے ہاسپٹل میں چار ہزار دو سو سوامینگر آئے ہاسپٹل میں دو ہزار آٹھ سو جنرل ہاسپٹل میں بائیس سو جنہ ہاسپٹل میں نو سو پچاس اور سروس ہاسپٹل میں یارہ سو پچاس مریض آنکھوں کا علاج کروانے پہنچے دوسری جانب نزلہ زکام خانسی گلہ خراب کے دس ہزار جبکہ فیپورو اور سانس کی بیماری کے یارہ ہزار مریضوں نے متلکہ شعبوں میں چیک اپ کروایا ماہرینے صحت نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات جاری کی ہیں جتنے انفیکشنس ایجنٹس ہیں جتنی بھی بیکٹیریاں ہیں ہوا میں جو آپ کے اندر جا رہے ہیں اس سے لڑنے کے لیے آپ کی امیونٹی اچھی ہونی چاہیے امیونٹی کو بیسٹ کرنے کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ آپ گھر کا بناوا صاف سترا کھانا کھائیں باسی کھانے سے یا ایسے کھانے سے جس سے آپ بیمار پڑھ سکتے ہیں اس سے پریز کریں باہر کی چیزوں سے پریز کریں پانی کا استعمال زیادہ رکھیں شہر کے چھے بڑے سرکاری اور دو آنکھوں کے ہسپتالوں میں سموک کے مریضوں کا مسلسل علاج کیا جا رہا ہے شہر میں ہلکی پھلکی بارش کے بعد جہاں سموک کے بادل جھڑے وہیں ماہرین کا یہ کہنے کہ حفاظت کی تدابیر ابھی بھی اتنی ہی لازم ہے کیمرمن ساجد علیہ السلام کے ساتھ زنیر علیہ السلام